ہلو فرنڈز آج کا کیس ہے جو وہ ہے یوٹرس ڈائی ڈیلفس یا جس کو ہم لوگ ڈبل یوٹرس بھی کہتے ہیں تو یوٹرس ڈائی ڈیلفس یا ڈبل یوٹرس اس کی الٹرسون فائنڈنگ کیا ہوتی ہیں اس کا پیشنٹ کی لائف کے اوپر لائف ٹیل کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کی پیتھو جنسیز کیا ہے کاؤز کیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا جان لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کی الٹرسون فائنڈنگ کی بات کریں گے جو لوگ آج کے گیس کی صرف الٹرسون فائنڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو فور منٹ ٹونٹی فائنڈ سیکنڈ پہ سکپ کر کے دیکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں نورمل یوٹرس کی جو پکر ہوتی ہے جس کو سب کو پتا ہے ہم لوگ اپنی بکس میں دیکھتے ہیں یہ سامنے ہمارے یوٹرس پھر سروکس ویجائنا اور فلوپین ٹیوب اور ہر دونوں فلوپین ٹیوب کے ساتھ میں اووری اور اگر آپ میرے پہلے ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ الٹرسون میں یوٹرس ایسے دیکھتا ہے جو یلو مارک کیا ہے وہ یوٹرس اور بیچ میں مایومیٹرم اور جو وائیڈ لائن سینٹر میں وہ ہے انڈومیٹرم تو یہ ہے الٹرسونڈ ایمیج میں یہاں ڈیٹیل میں پیتھو جنیسیز نہیں بتاؤں گا کہ وہ بہت ہی لمبا ہو جائے گا ویڈیو تو ہم آپ کو جو الٹرسونڈ میں کام آنے والے چیزیں ہیں وہ بتاؤں گا تو یہ ہے یوٹرس ڈائیڈلفز کی پکچر جو پہلے آپ کو نورمل یوٹرس میں نے بتایا تھا تو رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹرس ڈائیڈلفز کو کمپیر کریے لیفٹ سائیڈ کی پکچر سے اس میں آپ کو یوٹرس وان اور یوٹرس ٹو یہ جو اناملی ہے یہ اس میں ہو جاتی ہے اس میں یعنی کہ یوٹرس دو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اس میں وجائنا بھی دو ہو جاتے ہیں الگ سروکس اور ہر چیز الگ یعنی کہ یوٹرس بھی الگ اس کی آوری بھی الگ اس کی فلوپنٹو بھی الگ اور اس کی وجائنا بھی الگ سروکس بھی الگ یعنی ہر چیز الگ یہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ایک پیشنٹ ہے جس کے ہم وجائنل فولڈز ہیں جو لور لپس کو ہم لوگ سائیڈ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دو اوپننگ دکھائی دے رہی ہیں اوپننگ ون اور اوپننگ ٹو چنہیں دے سکتے ہیں کہ دو الگ الگ وجائنل اوپننگ ہے ٹائپس کی بات کریں تو نورمل یوٹرس کی اپکچر دیکھ سکتے ہیں پھر آج کا کیس جو مارا یوٹرس ڈائی ڈیلفز کا جو ہم لوگ ڈیسکس کرنے والے ہیں اس میں دو یوٹرس ہیں پھر آرکویٹ یوٹرس یونیکورنویٹ یوٹرس بائی کورنویٹ اور سیپٹیٹ یوٹرس تو یہ الٹرا ساؤنڈ میں ہر یوٹرس کی الگ الگ فائنڈنگ ہوتی آج کی کیس میں ہم لوگ یوٹرس ڈائی ڈیلفز کی بات کریں گے تو یہ یوٹرس ڈائیڈلفز یا بائی کورنری ڈیوٹرس جو جتنی بے انوملیس ہے یہ ہوتی کیوں ہیں اس کی ڈیٹیلڈ میکنزم تو پورا تمہیں آپ کو پیتھولیجی نہیں یہاں پہ ڈسکر کرنے والا تو موٹے طور پر بتا دیتا ہوں کہ جب بچہ پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے سٹارٹنگ فیس میں ماں کے پیٹ کے اندر تو مولیرین ڈکٹ جو ہوتی ہیں ان کا جو فیوجن ہوتا ہے وہ ہو نہیں پاتا ہے اور کسی وجہ سے تو جس کی وجہ سے یہ جو انوملیس دکھنے کو ملتی ہیں جیسے یوٹرس ڈائیڈلفز دو ڈبل یوٹرس جس کو کہتے ہیں یا پھر بائی کورنری یوٹرس یا سیپٹر یوٹرس یہ سارے انوملیس اس کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس کی فیوجن جو مولیرین ڈکٹ کی وہ ہو نہیں پاتی ہے تو ایسے کیسز میں جو مدر ہے ان کو جو پرگننسی ہے وہ ڈبل بھی ہو جاتی ہے جانے کی الگ الگ فلوپین ٹو میں ٹوین پرگننسی ایک الگ یوٹرس میں اور دوسری الگ یوٹرس میں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے سائنس اور سیمٹمز کی بات کریں تو ویسے تو پیشنٹ کو کوئی بھی سائنس یا سیمٹمز نہیں ہوتے جب تک کی وہ نورمل اپنا روٹین چیک اپ کروانے کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے تب الٹرسون میں پتا چلتا ہے یا پھر اس کو نورمل لائف میں سائنس اور سیمٹمز یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کو یہ اب نورمل پیریڈز اور جو مسکیریج یعنی بار بار مسکیریج ہونا بار بار پرگننسی کنسیو کرنے میں پراؤلم ہونا یہ سارے سیمٹمز اور پین ہونا تھوڑا پیلوک میں اور بلیڈنگ ہونا یہ سب ہو سکتے ہیں ڈائگنوسیس کی بات کریں تو اس کا جب پہلے تو الٹرا فرون میں ہی ہم کو ڈاؤٹ رہتا ہے جبکہ یہ تو کلیر اس کیس میں تو کلیر ڈبل یوٹرس دکھ رہا ہے یعنی یہ یوٹرس ڈائیڈیلفیس ہے لیکن بائی کورنیٹ یوٹرس اور سیپٹیٹ یوٹرس یہ تھوڑا ڈائگنوس کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا ڈائگنوسیس یا تو ایم آری سے یا ہسٹرو سلپ انجیوگرام سے ہم لوگ کر سکتے ہیں مینجمنٹ ٹریٹمنٹ کی بات کرے تو اس پیشنٹ میں ہم کو صرف اس کو سپیشل اٹنشن دینی پڑتی ہے دورنگ پرگننسی کیونکہ یہ بار بار مسکریج ہوتا ہے اور اس میں سزیر انسیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اب شروع کرتے ہیں آج کا کیس الٹرسونڈ کے مادن سے آپ کو سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں تو جیسے ہی میرے پاس یہ کیس آیا تو میں نے پہلے دیکھا کہ اس میں گیسٹیشنل سیک ہے تو جیسے کی ہر کیس کو بڑی باریکی سے دیکھنا ہوتا ہے جب ہم لوگ گیسٹیشنل سیک دیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر بعد میں میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتائے آپ کو پورے باریکی سے دیکھنا ہے رائٹ لیفٹ ایڈن ایک سا ایک بار جب آپ کو فیٹل پول ڈکھ جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی شور کرنا ہوتا ہے کہیں کوئی ایک ٹاپک پرنینسی تو نہیں ہے اگر یوٹرس میں ہیں تو الگ سے ایک ٹاپک بھی ہو سکتی ہے کوئی ایڈن ایک سلسسٹ اویرین ہو سکتی ہے تو میں وہ فائنڈ کر رہا تھا تو پہلے کی میں نے جیسے ابھی اس کو فوکس کیا ہوا ہے یہاں پہ ہارٹ بیٹ آ رہی ہے تو میرا ابھی تک کا ایگزامینیشن ایک تو ختم ہو گیا تھا لیکن جب میں نے فردر ایگزامینیشن کرنا سٹارٹ کیا تو یہاں میں نے کہا کچھ تو گڑ بڑ ہے تو مجھے ایک اور یوٹرین کیوٹی جو میں ابھی فوکس کر پا رہا ہوں آپ کو آپ کے سامنے سکرین میں اس میں گیسٹیشن سیک نہیں تھا لیکن پہلے والے میں تھا اب جیسے میں اس سکرین پہ آپ کو گیسٹیشن سیک دکھ رہا ہے لیکن جیسے ہی میں دوسری پروب کو ٹلٹ کروں گا ایک اور یوٹرس اور یوٹرین کیوٹی ایمٹی دکھائی دے رہی ہے جیسے کی یہ پھر اس چیز کو اور شور کرنے کے لیے میں نے اس کو دوبارہ سے دیکھا پروب کو واپس یوٹرین بلیڈر پہ لا کے ایک یوٹرس دیکھا وہ ایمٹی ہے اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کی الگ سے سروکس ہے اور الگ سے اس کی پوری انڈومیٹرل کیوٹی اور یوٹرین کیوٹی پھر دوسرے پھر میں نے یورینری بلیڈر سے جا کے پہ جا کے دونوں کو الگ الگ فولو کیا تو ایک یوٹرس ایمٹی آ رہا ہے جو ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ایک یوٹرس میں فیٹل پول اور گیسٹیشن سیک ہے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دونوں یوٹرس ایک فریم میں لاکے اس کو فریز کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ وہ فریم ہے جس میں دونوں یوٹرس دکھائی دے رہے ہیں یوٹرس اے اور بی ہم لوگ نام دے دیتے ہیں اور اس فریم میں دونوں الگ الگ یوٹرس دیکھتے ہیں اب ہمیں کرنا گیا ہم اس والے یوٹرس کو اگر فوکس کرنا تو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کی اس میں کیا ہے وہ ایمٹی تھا لیکن اب دوسرے والے یوٹرس کو ہم نے فوکس کیا فولو کیا تو اس میں ہمیں گیسٹیشن سیکھ ہے تو پھر سے ایک بار میں پہلے والے یوٹرس میں جاتا ہوں اس کی یوٹرن ای 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 ایسے کیسز ہمیں لائف میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں اور میس ہو جاتے ہیں ریڈیو لوجیسٹ سے بھی جو سونو گرافر ہیں سونو لوجیسٹ ان سے بھی دیورنگ ہمارا جو سٹڈی کورس ہوتا ہے کولیٹ ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ کیس ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے دیکھنے کو لیکن یہ میری پریکٹس میں پہلی بار ایسا کیس آیا ہے جس میں دو الگ الگ یوٹرن کیوٹی الگ الگ دو سروکس اور دو فلوپین ٹوبز الگ الگ ان کی آوریز تو یہ تھا ہمارا آج کا کیس کیس لگا آپ کو ایسے اور بھی کیس دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی گئے